رسول اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو پروفیسر اقبال حضر بھلٹی کا سلام میڈیر سٹوڈنٹس ہم کیلکلس ویڈ انیلیٹک جمیٹری کا چپٹر نمبر فائیو ڈیفینیٹ انٹیگرل ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کی ایکسرسائز فائی پوائنٹ فور کے آج کے لیکچر سے پہلے نائن قویسٹنز تک ہم ان کو ڈسکس کر چکے ہیں یہ جو ایکسرسائز ہے اس کے اندر ریڈکشن فارمولاز کو استعمال کرتے ہوئے ریڈکشن فارمولاز کو استعمال کرتے ہوئے ریڈکشن فارمولاز کو استعمال کرتے ہوئے انٹیگریشن کیسے کی جاتی ہے وہ آرٹ سیکھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور کچھ کوئیسز اس کے اندر ایسے بھی ہیں جن کے اندر ڈیریکٹ انٹیگریشن کے فارمولے لگ جاتے ہیں تو تھوڑا سہرہ مکس اپ سا ہے سلسلہ تو آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں question number 10 evaluate pi by 4 لے کر pi by 2 تک cotangent cube x into cosecant cube x اب یہ دیکھیں اس کی power odd ہے نا تو ہم cosecant x اور cotangent x کو جب علیدہ کر دیں گے تو cosecant x اور cotangent x کس کا derivative ہوتا ہے cosecant کا تو پھر جب اس کو ہم دو حصوں میں convert کریں گے یہ cosecant square آجے گا یہ cotangent square تو یہ cotangent کو cosecant میں convert کیا جا سکتا ہے تو جب ہم اس کے اندر convert کر دیں گے تو پھر function کا ساتھ ہی derivative موجود ہوگا تو وہ formula لگا کہ اگر function کا ساتھ ہی derivative موجود ہو تو power make add کرتے ہیں اور وہی power نیچے آتی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس question کو solve کریں گے تو یہ دیکھیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہ pi by 4 limit ہے میری pi by 4 سے لے کر pi by 2 تک cotangent cube x cosecant cube x dx اس کو میں ایسے لکھنا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں ذرا pi by 2 سے لے کر pi by 4 سے لے کر pi by 2 تک cotangent square x cotangent square x اور cosecant square x کر دیا میں نے ٹھیک ہے تو 2 power یہاں پہ آگئی 2 یہاں پہ آگئی 1 power بچی اس کو میں نے یہاں پہ لکھ دیا cosecant x cotangent x dx right اب یہ جو ہے یہ کس چیز کا ڈیریویٹیو ہے یہ ڈیریویٹیو ہے جب آپ cosecant x کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں cosecant x کس کے برابر ہوتا ہے minus cosecant x cotangent of x تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ اب مجھے cosecant والی term چاہیے تو cotangent square کو cosecant میں convert کرنا آسان ہے right تو فارمولہ ہے ہمارے پاس but 1 plus cotangent square x is equal to cosecant square x تو یہاں سے cotangent square x کس کے برابر آئے گا cosecant square x minus 1 تو پھر اس cotangent square x کی جگہ پہ میں put کروں گا cosecant square x minus 1 into یہ والا cosecant square x into cosecant x cotangent x dx x bracket bracket close this is further equal to اس کو اس سے multiply کریں گے تو یہ آجے گا cosecant کی power 2 and 2 makes 4 4x minus minus cosecant square x into cosecant x cotangent x dx یہ آگیا cosecant square x cosecant square x into cosecant x cotangent x dx یہ 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 ہے اس کو میں نے کر دیا پلاس پائی بائی 4 سے لے کر پائی بائی 2 تک cosecant square x minus کو میں اندر لے گیا تاکہ cosecant کا power کے بغیر derivative جو ہے وہ ساتھ موجود ہو ٹھیک 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 اب جو فارمولا یہاں پہ میں use کروں گا وہ دیکھئے اب یہ دیکھے power کے بغیر cosecant کے اوپر ہاتھ رکھے power کے بغیر اس کا derivative ساتھ موجود ہے تو اب اس کے اوپر لگے گا power rule تو فارمولا کیا ہے using using یوں کی فنکشن ہے ہمارے پاس اس کی power n ہے power without power اس کا derivative f x اگر ساتھ دیا ہو تو power rule کا کہتا ہے function کی power میں ایک اضافہ ہوگا over n plus 1 where n is not equal to minus 1 so sweetie and cutie students this is further equal to minus cosecant ki power 4 4 hai na 4 plus 1 over 4 plus 1 1 limit کیا ہے اپنی limit ہے ہماری pi by 4 سے لے کر pi by 2 تک اس کے بعد یہ پھر plus ہے plus یہ دیکھیں kosecant کی power پر ہاتھ رکھا power کے بغیر اس کا derivative آگے موجود تو اس کی power میں ایک جمع کریں گے add کریں گے تو یہ آگیا kosecant کی power 2 plus 1 1 over 2 plus 1 limit ہماری کیا ہے pi by 4 سے لے pi by 2 تک اگر آپ چاہیں تو اس کے بعد آگے substitution بھی کر سکتے ہیں آپ kosecant x کو t کے برابر رکھیں ٹھیک ہے t کے برابر رکھنے یہ اس کا derivative آجے گا ساتھ ہی اور function change کریں کے limits بھی change کرنی پڑے گی آپ کو اس طرح سے بھی حل کیا جا سکتا ہے 1 plus 2 your answer is 3 یہ آگیا kosecant cube x limit ہے ہماری pi by 4 سے لے pi by 2 تک ٹھیک 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 یہ آگیا minus 1 by 5 upper limit put کریں گے تو یہ آجے گا kosecant کی power pi by 2 کی power 5 upper limit minus lower limit put کریں گے تو یہ آجے گا kosecant pi by 4 کی power 5 upper limit minus lower limit اسی طرح اس کے اوپر بھی جب limit apply کریں گے 1 by 3 upper limit آجے گی kosecant pi by 2 کی power 3 minus lower limit put کریں گے تو kosecant pi by 4 4 کی power 3 ٹھیک 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 this is further equal to آگے اس کو مزید simplify کرنے کی کوشش کرتے ہیں minus 1 by 5 kosecant pi by 2 کی value ہوتی ہے 1 تو 1 کی power 5 answer کس کے برابر آجے گا 1 کے برابر اب kosecant pi by 4 کس کے برابر ہوتا ہے kosecant pi by 4 برابر ہوتا ہے square root of 2 کی power کتنی آگئی 5 square root of 2 کی power 5 آگئی plus 1 by 3 1 کی power 3 وہ 1 کے برابری آجے گا minus square root of 2 کی power 3 any kind of problem your answer should be no never not at all square root of 2 square root of 2 آگئی اس کو مزید simplify کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ آرے گا minus 1 by 5 plus 1 by 3 ان کو میں ایک اٹھا کر دیا اور یہ minus plus 2 کی power square root of 5 کا مطلب کیا ہے یہ square root of 2 کی power 5 کا مطلب کیا power 1 by 2 کی power 5 تو 2 کی power 5 by 2 تو یہاں پہ آجے گا 2 کی power 5 by 2 minus 2 کی power یہ آجے گا 3 by 2 ٹھیک 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 اب اس کی لیں گے تو آجے گا 15 تو یہاں پہ آجے گا 5 یہاں پہ آجے گا 3 تو minus 2 by 15 آجے گا مزید simplify اس کو کریں گے تو یہ آجے گا ادھر آجے گا 3 ادھر 5 3 5 تو یہ آگا 2 by 15 جب آپ اس کو simplify کریں گے اور یہاں سے اگر میں 2 کی power 3 by 2 common نکالتا ہوں plus 2 کی power 3 by 2 common نکالا bracket کے اندر آیا 2 minus 1 تو آئیے اس کو بذید simplify کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ simplification میں تھوڑی سی mistake وہ یہ ہے کہ 2 کی power 5 by 2 اور 7 minus 1 by 5 بھی جو ہے یہ multiply ہو رہا تھا تو یہاں ہاں تھوڑی سی change آئے گی اس کو ہم لکھ سکتے ہیں minus minus plus 2 کی power 5 by 2 over 5 یہ والا پھر minus 2 کی power یہ آگیا 3 by 2 over 3 یہ 5 اور 3 یہ دونوں آپس میں میں miss کر دی تھے اب جب آپ اس کیلسیم لیں گے تو this is further equal to یہاں پہ آرے گا 3 minus 3 plus 5 over 15 plus 2 کی power 3 by 2 میں نے یہاں سے common نکالا bracket میں کے اندر آگیا یہاں پہ 2 by 5 minus 1 by 3 آگے اس کو مزید simplify کرتے ہیں یہ minus 3 میں سے 5 نکال باقی رہے گے 2 2 by 15 اور یہ 2 کی power 3 by 2 کا مطلب کیا ہے 2 square root of 2 لکھا جا سکتا ہے 2 کی power 3 by 2 ہے نا اس کو 2 into 2 کی power 1 by 2 2 کی power 1 by 2 square root of 2 2 کے برابر ہوتا ہے ٹھیک کیونکہ دیکھیں اس کی پاور یہ زیادہ ہے فائیب ہے تو ہمارے پاس ٹینجنٹ این ایکس کا فارمولا موجود ہے ٹینجنٹ کی پاور این ایکس ڈی ایکس ٹھیک ہے تو یہاں پہ کوئشن کے اندر ایکس بائی ٹو آگیا ہے تو یہ ایکس بائی ٹو ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے یہ ایکس بائی ٹو ڈسٹرب کر رہا ہے تو اس ایکس بائی ٹو کو جو ہے یہ ہم پہلے ختم کریں گے اس کو ختم کر کے تو اس کی شکل جو ہے اس طرح کی بنائیں گے جب اس کی شکل اس طرح کی بن جائے گے تو پھر اس کے اوپر ہم reduction فارمولا اپلائی کریں گے تو آئیے put کرتے ہیں put x by 2 is equal to t تو x کس کے برابر آگیا 2t کے برابر آگیا تو dx کس کے برابر آگیا 2dt کے برابر آگیا اب اگر آپ نے function change کیا ہے تو limit بھی change ہوگی as x approaches to 0 کا مطلب کیا ہے اگر x کی جگہ پہ 0 put کریں گے x کی جگہ پہ 0 put کریں گے تو 0 is equal to 2t تو t کس کو approach کرے گا 0 کو اگر x 0 ہوگا تو t 0 کے برابر ہوگا اور اگر x جو ہے pi by 2 کے برابر ہوگا x approaches to pi by 2 اب یہاں پہ جب pi by 2 put کریں گے یہ دیکھیں x is equal to 2t ہے نا x کے جگہ پہ جب pi by 2 put کریں گے تو t کس کے برابر آگیا pi by 4 کے برابر آگیا تو t approaches to pi by 4 تو ہماری limit جو ہے وہ 0 سے pi by 2 سے change ہو کر 0 سے pi by 4 کی تک چلی جائے گی اور function جو ہے وہ x سے change ہوکے t کی شکل اختیار کر لے گا تو یہ دیکھیں یہ پھر کس کے برابر آگیا this is equal to 0 کی جگہ پہ 0 ہی رہے گا pi by 2 کی جگہ پہ pi by 4 آگیا tangent کی پاور 5 x by 2 کا نام کر رکھا آپ نے t dx کس کے برابر آگیا 2 dt کے برابر آگیا اب 2 جو ہے یہ constant ہے اس کو ہم نے باہر نکال لیا 0 سے pi by 4 tangent کی پاور 5 t dt تو اب ہم جو ہے پہلے tangent 5 t dt کو ہم integrate کریں گے بعد میں اس کی جانہو limit لیں گے first we evaluate first we evaluate tangent کی پاور 5 t dt پہلے ہم اس کو integrate کرتے ہیں اس کا نام رکھ دیتے ہیں number 1 right تو use کریں گے ہم using formula ہے ہمارے پاس اس کا reduction formula tangent کی پاور nt dt برابر ہوگا tangent کی پاور n-1 tangent کی پاور n-1 into t over n-1 minus tangent کی پاور t-2 یہ والا formula آپ کو آنا چاہیے زبانی یاد رکھنا ہے آپ نے اور اگر آپ اس formula کا proof چاہتے ہیں تو chapter number 4 اس کا proof جو ہے کہاں پہ ملے گا آپ کو proof اگر آپ اس کے proof میں انٹرسٹڈ ہیں chapter number 4 exercise 4.6 اور lecture number ہے 41 اور اس question number یہ جو lecture 41 ہے اس کے اندر question number 5 سے لے کر question number 12 تک یہ ہوئے ہیں اس کے اندر آپ کو tangent کی پاور n کا بھی reduction formula ملے گا cotangent کی پاور n کا بھی second کی پاور n second کی پاور n یہ چاروں reduction formulas کا proof جو ہے اس lecture کے اندر موجود ہے تو ایسے student جو اس کے proof میں انٹرسٹڈ ہیں ان کو جو ہے میرے یہ والا lecture جو ہے یہ watch کرنا پڑے گا اور otherwise جن کو یہ formula یاد ہے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس formula کو یاد کر لی اچھا دی اب مجھے کیا چاہیے مجھے tangent کی پاور 5t چاہیے تو n کی جگہ میں میں نے put کر دیا 5 تو یہ آگیا tangent کی پاور 5t dt is equal to ایک پاور کم کر دی یہ n ہے تو n minus 1 تو یہ 5 ہے تو یہ کم کریں گے تو tangent 4 آجے گا tangent 4t over 5 minus 1 نیچے بھی 4 آگیا minus یہاں پہ آگیا 5 minus 2 tangent cube رہ جائے گا tangent cube t dt اب یہ دیکھیں ایک دفعہ reduction formula apply کیا تو پاور reduce ہو کے 3 تک آگی اب اس کے اوپر میں دوبارہ reduction formula apply کروں گا دوبارہ یہی reduction formula apply کروں گا تو یہ پاور جو ہے وہ reduce ہو کے 1 کے برابر آجے گی right اس کے بعد پھر جب اس کی جو value آئے گی اس کو میں یہاں کے اندر put کر کے تو limit put کر کے تو اپنا answer نکالوں گا تو آئیے دیکھتے ہیں tangent کی پاور 5t dt is equal to tangent کی پاور 40 over 4 minus اس کے اوپر دوبارہ formula apply ہوگا اب یہ دیکھیں n کی جگہ پہ یہاں پہ کیا put کریں گے 3 تو یہ آجے گا tangent کی پاور 3 minus 1 3 minus 1 put کریں گے تو یہ آجے گا tangent کی پاور 2 آجے گے over 2 2 minus یہ 3 minus 2 tangent کی پاور 1 آجے گے اوکے اب tangent کس کے برابر ہوتا ہے tangent کی پاور tangent is equal to sin t over cos of t ٹھیک 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 اب cos کا derivative کیا ہوتا ہے minus sign minus کے ساتھ multiply بھی کر دیا یہ بھی plus کو minus اور minus کر دیا cos of t اب نیچے گو پر derivative مجود تو یہ آجے گا minus log of cos of t تو اس کی integration ہارے پاس direct مجود ہے اس کی شکل کیا ہے minus log of cos of t تو یہ آگیا tangent 4t یہ minus log of cos t یا log of secant t بھی لکھا جا سکتا ہے tangent کی پاور 4t over 4 minus tangent square t over 2 minus یہ minus minus plus 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 tangent of t ہو گیا نا تو یہ پھر minus پھر minus log of cos of t آگیا دوبارہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا integral آگیا minus log of cos of t تو یہ minus سے multiply ہوگا plus ایک minus باہر ہے پھر minus ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ جو tangent 5t کی value آئی ہے اس کو اٹھا کر میں کہاں put کروں گا 1 کے اندر put کروں گا اور 1 کیا ہے limit ہے 7 0 سے لے کر پائے 4 تک taking limit 0 to pi by 4 چلیں جی یہاں پہ limit لے لیتے ہیں تو یہ آرے گا 0 سے pi by 4 tangent کی power 5t dt is equal to tangent کی power 4 t over 4 limit آگی جی 0 سے لے کر pi by 4 تک minus tangent square t by 2 limit آگی 0 سے لے کر pi by 4 minus log of cos of t limit آگی 0 سے لے کر pi by 4 therefore 1 becomes therefore 1 becomes اب 1 کیا بنے گی آئیے دیکھتے ہیں یہ ہے جی 1 میرے پاس یہ ہے 1 1 آگے جی یہ left hand side میں تھا 0 سے pi by 2 tangent کی power 5 x by 2 dx is equal to یہ 2 یہ والا آگیا یہ دیکھیں یہ والا 2 اس کے بعد بڑی bracket یا ایسے لگا دیتے ہیں اچھا یہ آگیا tangent pi by 4 tangent کی power 4 4 t over 4 0 سے pi by 4 minus tangent square 2 tangent square t over 2 0 سے pi by 4 minus log of cos of t 0 سے pi by 4 یہ 2 نے ہر ایک ساتھ multiply ہونا ہے یہ آگیا 2 into tangent pi by 4 upper limit put کریں گے تو یہ آجے گا tangent pi by 4 کی power 4 minus low limit put کریں گے tangent 0 کی power 4 over 4 اس کے بعد پھر آگیا جی minus اس کے اوپر limit apply کریں tangent pi by 4 cos square over 2 minus tangent of 0 square over 2 اس کے log 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 of cos of 0 ok 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 یہ record close کر دی میں نے اب یہ آگیا جی 2 into tangent pi by 4 کس کے برابر ہوتا ہے just 1 یہ آگیا 1 by 4 tangent 0 0 کے برابر آگیا یہ آگیا minus minus اس سے multiply ہوگا تو 10 and pi by 4 کی قیمت آگی 1 minus 1 by 2 یہ 0 کے برابر آگیا اس کے بعد log of cos of pi by 4 minus minus log of cos pi by 4 کی قیمت value کی ہوتی ہے cos pi by 4 1 over square root of 2 1 over square root of 2 minus minus plus cos 0 1 log 1 log kis ke berابر ہوگا 0 ke berابر ہوگا اب ہم نے اس کو simplify کر na hai right to 1 by 4 میں سے 1 by 2 nika lیں گے تو یہ جگہ 2 minus 1 by 4 اور یہ آگیا minus log of 1 minus log of square root of 2 تو this is further equal to 2 کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ آجگا minus 1 by 2 log 1 0 برابر آگیا یہ minus اور minus مل کے plus plus 2 log of square root of 2 right right اس کو مزید simplify کریں گے جب ہم تو answer will be minus 1 by 2 plus 2 log of 2 2 کی power 1 by 2 اب یہ 2 جو ہے یہ side پہ آجے گا power 1 by 2 یہ side پہ آجے 1 by 2 چونکہ یہ formula log of x m اگر ہو تو اس کو power ہم side پہ لیں آئیں گے log of x لکھ سکتے ہیں تو یہ آگیا log of 2 تو بزیر اس کو simplify کریں گے تو یہ آگیا 1 by 2 plus log of 2 یہ ہے آنسر جو کہ بک کے پیچھے دیو ہوئا ہے ویسے اگر آپ یہاں تک بھی چھوڑ دیں گے تو یہ sufficient ہے اس کے ساتھ ہی آپ اس کا screen short لینا چاہے تو لیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی آج کا lecture ختم ہوئی نہیں خلاص اگر آپ کو ہمارا lecture پسند آیا ہے تو اس کو لائک کرنے کے بعد دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستو رشتہ دوروں کو بھی انوائٹ کریں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا اگری ویڈیو کا انسار کیجئے گا اللہ حافظ